دوستو آج کی ویڈیو میں بہت ہی زبردست واقعات ہیں ایسے واقعات جن کو پڑھنے کے بعد آپ کو واقعی ہی لگے گا کہ کیا ہی دلچسپ واقعات ہیں اور اس کے علاوہ ان میں بہت ہی قیمتی سبق بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی تو ان سارے واقعات میں سے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور آپ کے دل کو ٹچ کرے گا اور آپ کے دل کی دنیا بدل کر اور کی اور ہی ہو جائے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں سلامت رہنے کی قدر ایک بادشاہ ایک غلام کے ساتھ کچھتی میں بیٹھا ہوا تھا غلام نے اس سے پہلے دریار نہیں دیکھا تھا رونا گڑ گڑانا شروع کیا اور اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا بادشاہ کو غلام کی یہ حرکت بہت ناغوار گزری ایک اکل مند بھی اس کچھتی میں سوار تھا اس نے بادشاہ سے کہا اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو ایک طریقے سے خاموش کر دیتا ہوں بادشاہ نے کہا یہ تو تمہاری بے انتہا مہربانی ہوگی اکل مند نے حکم دیا کہ غلام کو دریار میں ڈال دیں کئی دفعہ گوتے کھائے اس کے بعد اس کے بال پکڑ لیے اور کچھتی کے پاس لے آئے جب اوپر چڑھا تو خاموشی سے کچھتی کے کونے میں بیٹھ گیا بادشاہ کو تاجب ہوا پوچھا کہ کیا حکمت تھی جواب دیا کہ اس سے پہلے اس نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی تھی اور کچھتی پر سلامت رہنے کی قدر نہیں جانتا تھا شکوے کی پٹی رابیہ بسری رحمت اللہ علیہہ ایک مرتبہ کہیں کھڑی تھی ان کے قریب سے ایک نوجوان گزرا اس نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی انہوں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا اس نے کہا اممہ میرے سر میں درد ہے جس کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی ہے پہلے تو کبھی درد نہیں ہوا انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے وہ کہنے لگا جی میری عمر تیس سال ہے یہ سن کر وہ فرمانے لگیں بیٹا تیرے سر میں تیس سال تک درد نہیں ہوا تو تُو نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی تجھے پہلی دفعہ درد ہوا ہے تو تُو نے شکوے شکایت کی پٹی فوراں باندھ لی ہے ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم سالہ سال اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور سکون کی زندگی گزارتے ہیں ہم اس کا تو شکر ادا نہیں کرتے اور جب ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراں شکوہ شروع کر دیتے ہیں موت سے چھٹکارہ نہیں حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک گد چیل کے سامنے بولا کہ مجھ سے زیادہ دور بین کوئی نہیں ہوگا چیل بولی کہ اتنی زیادہ شیخی اچھی نہیں ہوتی آج جنگل کے اطراف میں تجھے کیا دیکھتا ہے گد نے اوپر سے نیچے نظر دھڑائی اور چیل سے بولا کہ اگر تجھے یقین آ جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ گیہوں کا ایک دانہ زمین پر پڑا ہے چیل کو تاجب کی وجہ سے یقین نہ آیا اس نے سار انچائی سے نشیب کی طرف کر دیا جب گد دانے کے قریب پہنچا اس پر لمبی قید چمٹ گئی وہ شکاری کے بچھائے ہوئے پھندے میں بری طرح پھنس گیا وہ یہ نہ سمجھا کہ اس دانے کے کھانے سے زمانہ اس کی گردن میں جال ڈال دے گا چیل نے جب گد کو جال میں پھنسے دیکھا تو گد سے بولی اس دانے کے دیکھنے سے کیا فائدہ جب تجھے دشمن کے جال کی بینائی ندب تھی شیخ صادی فرماتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ موت نے جب اس کا خون بہانے کے لیے ہاتھ نکال لیا تو تقدیر نے اس کی بارک بینی بند کر دی مبارک چادر حاجی محمد امین رحمت اللہ علیہ اکثر توائف کی محفلوں میں وائز و نصیحت کے لیے جایا کرتے تھے ایک دفعہ ایک سخت قسم کے آدمی کے ہاں رنگا رنگ محفل ہو رہی تھی اس نے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر حاجی امین میرے گھر آیا پھر خیر سے واپس نہیں جائے گا کیونکہ وہاں ایک توائف کو بھی بلائے گیا تھا حاجی صاحب اپنی دھن کے پکے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو نیک مشورہ دینا ہے قبول کر لے تو بہتر نہ کرے تو نہ سہی میرا فرض ادا ہو جائے گا آپ اس محفل میں چلے لیکن سب دروازوں کو بند پا کر اپنے مریدوں سے کہا کہ باہر تم ذکر جاری رکھو آخر صاحب خانہ نے دروازہ کھولا اندر پہنچے تو کسی سے بات نہیں کی اپنی وہ مبارک چادر جس میں ذکر و اذکار اور مراقبے کرتے تھے اتاری اور توائف کے سر پر دوپٹے کی جگہ ڈال کر کہا لو یہ میری بیٹی ہے تجھے میں اپنے پردے میں لیتا ہوں توائف کے دل کو یہ بات لگ گئی اس نے کہا حاجی صاحب اب اس چادر کی میں بھی عزت قائم کروں گی آج سے اس گناہ کے پیشے سے میری توبہ ہے یہ نورانی اور مبارک چادر ہمیشہ میرے لیے سطر اور پردہ ہی رہے گی دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت فلان بندہ میرا مخالف ہے وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہر وقت میرے خلاف سالسییں کرتا رہتا ہے اصل میں وہ حضرت سے اینو سی یعنی اجازت نامہ مانگنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ذرا مزہ چکھاؤں گا وہ کہنے لگا حضرت وہ مجھے برا بلہ گہتا رہتا ہے وہ میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے حضرت بھی اس کا اندازے بیان سمجھ گئے چنانچہ حضرت نے اس کو ایک بڑا عجیب جواب دیا اس کو سونے کی روشنائی سے لکھنا چاہیے حضرت نے فرمایا اے دوست اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے کاشا ہم اس حصول کو اپنا لیتے اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اس کی برائی کو ختم کرنے کا باعث بن جائیں کم کھانے کا فائدہ دو خراسانی فقیر ایک دوسرے کے ساتھ سفر کر رہے تھے ایک کمزور تھا جو دو رات کے بعد کھانا کھاتا اور دوسرا کوئی تھا جو ایک دن میں تین بار کھانا کھاتا اتفاقاً ایک شہر کے دروازے پر جاسوسی کی تہمت میں گرفتار ہوئے دونوں کو ایک گھر میں قید کر دیا اور دروازہ مٹی سے بند کر دیا دو ہفتے کے بعد معلوم ہوا کہ بے قصور ہیں دروازہ کھول دیا لوگوں نے مضبوط کو دیکھا مردہ تھا اور کمزور زندہ سلامت تھا لوگ اس سے تعجب میں رہ گئے ایک حکیم نے کہا یہ زیادہ کھانے والا تھا بھوک کتاب نہ لاسکا مر گیا اور دوسرا سابر تھا اس نے مجبوراً اپنی عادت کے موافق سابر کیا اور زندہ سلامت بچ گیا گناہ چھوڑنے کے آسان نسکے مولانا مفتی محمد تکی عثمانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی ہم نیچے اترے وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پودا ہے اس کے پتے بہت خوبصورت تھے اور وہ پودا بہت حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پتے کو توڑ لیں میں نے جیسے ہی اس کے پتے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنوہ تھے وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت اس کو ہاتھ مت لگائیے گا میں نے پوچھا کیوں انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنابہ ہیں لیکن یہ اتنا زہریلہ ہے کہ اس کے چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑ جاتا ہے اور جس طرح بچوں کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہیں اسی طرح اس کے چھونے سے بھی لہریں اٹھتی ہیں میں نے کہا کہ شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے اس لیے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا لیکن اگر کوئی انجان آدمی جا کر اس کو ہاتھ لگا دے وہ تو مصیب اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتائی وہ یہ کہ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے اس کی جھڑ میں آس پاس لازمن ایک پودا اور ہوتا ہے لہذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراں اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے اس وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے اس کی جھڑ میں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا جو اس کا تریاک ہے بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور توبہ کی لہذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑ جائے تو فوراں توبہ کا تریاک استعمال کرو اس وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا ایک بادشاہی جہان کے غم کا نام ہے ایک بادشاہ کی زندگی کی مدد ختم ہو گئی وہ کوئی وارث نہیں رکھتا تھا اس نے وسیعت کی کہ صبح پہلا شخص جو شہر کے دروازے سے داخل ہو شاہی تاج اس کے سر پر رکھ دو اور سلطنت اس کے حوالے کر دو اتفاق سب سے پہلا شخص جو داخل ہوا ایک فقیر تھا جو تمام عمر ایک ایک لکمہ جمع کرتا تھا اور پیوند پر پیوند لگاتا تھا سلطنت کے عراقین اور دربار کے عمرہ نے بادشاہ کی وسیعت پوری کی اور قلوں اور خزانوں کی کنجیاں اس کے سپرد کی اس نے چند دنوں بادشاہت کی یہاں تک کہ سلطنت کے بعض امیروں نے اس کی فرما برداری سے مو پھیر لیا اور بادشاہ ہر جانب سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقابلے کے لیے لشکر آراستہ کیے مختصر یہ کہ فوج اور ریایہ بھی باغی ہو گئی اور اس کے شہروں کا کچھ حصہ اس کے قبضے سے نکل گیا فقیر اس حالت سے رنجیدہ تھا اتنے میں اس کا ایک پرانا دوست جو فقیری کے زمانے میں اس کا ساتھی تھا سفر سے واپس آیا اور اس کو ایسے مرتبے پر دیکھا تو کہنے لگا کہ خدا بزرگ و برتر کا احسان ہے کہ تیرے بلند نصیب نے تیری مدد کی بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے اس نے کہا اے عزیز تو مجھے تازیت کے الفاظ کہے یہ مبارک بادی کا مقام نہیں ہے جب تم نے دیکھا تھا مجھے ایک روٹی کا غم تھا اور اب ایک جہان کا غم ہے